آئیے گا چوتیس انتالیس پانچ سو کا لو لگایا اور اس کے بعد کا ایک ورٹیکل سونگ دیکھئے انتالیس چھے سو چوراسی ڈے ہائی پر آ گیا بینک نفٹی انتالیس سات سو انتالیس سات سو دس اور جو آپشنز ہیں نا آپ یقین مانیے ہیں ایڈ دا منی سٹرائک کے میں دو وجہ آپ کو سگنل کیا دے رہا تھا پلیز کہ ایک ایک ایکسپائیریٹڈ سونگ بینک نفٹی بینک نفٹی کے اندر میں آپ کو دیکھنے کو نظر آ سکتا ہے جو انٹلا ڈے ڈپ ہوئی اس کے اندر میرے خیال سے شورٹس کو شورٹ پوزیشنز جو ہے وہ اب کور ہوتی آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گی ڈریکٹ صاحب جرح دو ٹریڈ سکرین پر دکھائیے کچھ سمیں پہلے اسید جی نے آپ کو بینک نفٹی کی چالیس ہزار کی کول پر اپنی رنی بتائی تھی اٹھائیس اکٹوبر کی وہ کول آپ کے سامنے میرے خیال سے جب ڈسکس ہوئی تھی تب دو سو پینسٹھ دو سو ساٹھ دو سو اٹھٹھ تھی اور اب آپ وہ دھیرے دھیرے اس کو ہرے نشان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تین سو اٹھارہ کے آس پاس اور یہ جو رنگت ہے بینک نفٹی کی دن کے اوجتم لیول تھرٹی نائن ایٹ ہنڈرڈ پر جو یہ ٹریک کر رہا ہے اس میں ایک اکلوتا بینک جو ساتھ دے رہا ہے وہ ہے کوٹک اکیس سو چالیس فریش ریکارڈ ہائے اور یہاں پر بھی ٹرانزیکشنز کا تانتہ لگا ہوا ہے گرین طرف چلیے یہ تو رن نیتی رہی آپ کے سامنے کوٹک اور بینک نفٹی کی لیکن اب ذرا چرچہ شروع کرتے ہیں ایک اہم کاؤنٹر کی جس کا نام ہے ریلائنس انڈسٹریز نتیجے کل بزار بند ہونے کے بعد آئیں گے لیکن کاؤنٹر میں آپ کو ہلکی سی حرکت ہرے نشان کی طرف آتی ہوئی دیکھ سکتی ہے یہ آشیش بھہیتی صاحب آپ کو بتا رہے ہیں نیرت جی پچھلے دو دشک سے ریلائنس انڈسٹریز کو ٹریک کر رہے ہیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کی انمانت نتیجے کیسے ہیں ڈسکلیمر سکرین پر ہے آپ کے سامنے اگر آپ یہاں پر کوئی بھی پوزیشن لیتے ہیں ریلائنس انڈسٹریز میں تو ایک انڈیویجویل انڈیپینڈنٹ انویسٹر یا ایڈوائزر سے رائے لیجے سین بی سی آواز کا پربھوت اور پربندن دونوں آر آئیل کے پاس ہے نیرت جی کیا امیدیں ہیں شیل جی اس بار مجھے لگتا کہ بہت بڑا پوزیٹیو سرپرائز ہونا چاہیے پہلے ایک بار نمبر پر بات کرتے ہیں کنسولیڈٹ بیسنس پہ جو کورٹن کورٹن ہمیں انمان لگ رہا ہے کی نمبر آنے چاہیے اس میں ریونیوز میں چودہ پرسنٹ کی اچھال ہوگی ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کے آسپاس ہونا چاہیے اگر آپ وائیوائی دیکھیں چونکہ لو بیس پہ ہے اس کو میں کمپنی نہیں کر رہا ہوں وہاں سے تو 44% کی گروہ ہے پیٹ آپ کا ہے فلائٹ 2% بڑھ کے بارہ ہزار چار سو اسی اور ایبٹا لیبل پہ قریب گیارہ پرسنٹ کی امید ہے پچیس ہزار نو سو بیس کروڑ کے ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی سرپاس کرے گا انڈسٹری اور ریلائنس انڈسٹری اس لئے پوزٹیو سرپائز کرے گا کیونکہ اس اسطماحی میں کچھے تیل کے دام اوپر گئے ہیں اس کا بینفٹ ہے تو ریفائنرز کو زبردست گین ہے کیونکہ کریکس میں فائدہ ہو جاتا ہے اور جو بھی اس کا پروڈک بنائیں گے اس کی سپر ڈیمانڈ پوری دنیا میں تھی پیٹرول کی ڈیزل کی پیٹکیم کی نیفتھا کی جو بھی آپ دیکھیں سب کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو وہ مارجن بہت امپروو ہو کے آنے والے اس لئے میں لگتا ہے کہ ایپٹا اور کہیں زیادہ جائے گا مارجن میں جو لگتا ہے کہ 6.9 اس سے بھی کہیں بیٹر آنے چاہیے جبکہ میں نے بہت ہائر سائٹ کے نمبرز لیے ہیں اس لئے کیونکہ لو بیس بھی تھا اور اس بار کی وولیوم بھو جنڈیٹ ہو رہا ہے جی آرم جس کو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ اب کمپنی کی طرف سے جی آرم نہیں بتا جاتا لیکن جی آرم ذکر اس لئے کہ کروڈ کے دام بڑھے ہیں تو جو سنگاپور بینچمارک ہم لوگ لے کے چلتے تھے اس کے وہ بہت نیچے بحث پہ ہوتا لیکن وہ بینچمارک ہے 8.7 یا ایون مجھے لگتا ہے کہ 9 ڈالر تک کے جی آرم کلوک ہو سکتے ہیں ریزن یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں یہ آلا بھاؤ چار پانس سال پہلے تھا اور تب ان کے جی آرم 9 10 ڈالر 11 ڈالر تک آتے تھے آپ کروڈ کی بات کر رہے ہیں جو کہ 2018 کے ہائیس لیول پر چل رہا ہے exactly تو آپ اس سے کمپیر کریں تو آپ کو بہت ہی بڑی ہے یہاں پر نمبر دیکھنے کو ملے گا ہے خاص طور پر یہ ریفائنگ والا پورا بزنس ہے دوسرا ایک بہا سیگمنٹ ہے ریٹیل کا ریٹیل میں آپ کو یاد ہوگا کہ پینڈیمی کی وجہ سے بند تھی دکانے کم تھے لیکن اس کوارٹر میں پچھلے کوارٹر سے بھی اور پچھلے سال کے مقابلے بھی بہت اچھی گروہ تھے انمان ہے کہ قریب 13% کی گروہ ریونی میں ہونی چاہیے 43,450 کروڑ کے آس پاس اور ابیٹا میں 53% کی گروہ ہونی چاہیے یہ ایسا انمان لگ رہا ہے کیونکہ stores کے نمبرز بھی بہت کھلے تھے اور وہ سب operational ہوئے ہیں اور مارجن میں close to 7% کی اور ہمیں انمان ہے جو 5%, 2% کا مارجن اس میں امپروو ہونا چاہیے اور جیو 7% بڑھات کے ساتھ ریونیو ہونا چاہیے یہاں پہ قریب 19,000 کروڑ سے زیادہ آرپو 143 آپ کو یاد ہوگا پچھلے 2-3 کوارٹر میں فلیٹ اس لیے ہوتا تھا کیونکہ IOC چارجز ہٹے تھے پوری انڈیسٹری وائیڈ وہ ایک کولائز ہوا تھا لیکن اس بار وہ 143 کے آس پاس آنے کی ہمیں امید ہے اور مارجن 49% ہوگا یہاں پہ بھی 2% کی بڑھات ہے تو تینوں سیگمنٹ میں آپ کو سرپرائز دیکھے گا مجھے ایسا لگتا ہمیشہ کی طرح اس بار کہیں زیادہ اچھا سرپرائز آنا چاہیے کیونکہ کروڈ کی تمام سب چیزوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی تو مجھے لگتا ہے کہ ریلائنس اس بار سرپرائز کرے گا اور یہ بہت ساری ڈیلز جو اس کوارٹر میں ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے جہاں پہ کلین انرجی کے دسامے وہ تمام ہوئی ہیں اس کا ایکزیکیوشن ہے جے 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 چلیے تو آگے آنے والی خبروں پر وہ اناؤنسمنٹ کا انتظار کریں گے لیکن آج بہتی صاحب کے اکورڈنگ یہ جو آپ کے سامنے کٹ آرہا ہے پونے تین پتشت کا یہ خریدنے والا ہے چھبیس سو تیراسی کے پاس یہاں پر یہ کاؤنٹر ٹریٹ کرتا ہوا اور آپ کے حساب سے نیر ریکارڈ جی آر ایم آئیں گے اور ریلائنس ریٹیل میں آپ اچھی چہیک دیکھ رہے ہیں جیو میں بھی اچھا موو بہتی صاحب آپ کا ویو تو ہو ہی چکا ایسا کرتے ہیں یہاں پر آشیش چطرموتا صاحب کو جوڑتے ہیں آشیش جی چاہے اگلے مہینے کے فیوچرز یا کوئی اگلے مہینے کا اپشن اگر آپ کو پسند آتا ہو آر ایل پر تو شیئر کیجئے بلکل چل جی تو دیکھیں ایک بہت سٹرونگ اپٹرینڈ میں ریلائنس تھا اور یہ پہلی ڈپ جو آج کے سطر میں ہمیں دیکھنے کو ملی بیفور ریزلٹ یہ میرے ساب سے ایک بہت اچھی اپرچنیٹی سٹاک میں پروائیڈ کر رہا ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک بہت سٹرونگ راؤنڈنگ بارٹم کا فارمیشن منتلی چارٹ پر ہے جس کے پوزیشنل ٹارگٹ قریب تین ہزار روپے کے بنتے ہیں تو میرے ساب سے اس ڈپ کو کھڑیدنا چاہیے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے 2680 کی اوکٹوبر ایکسپائری کی ایک کال میں ریکمنڈ کر رہا ہوں جو 42 روپیز پر اسے میں ٹریڈ کر رہی ہے اس کے اندر ایک لانگ پوزیشن منانا چاہیے 30 روپے کا یہاں پر ایک سٹاک پلوس میں ریکمنڈ کرتا ہوں اور اوپر میں میرا ماننا ہے 68 روپیز کے لکش 2680 کی اس کال آپشن میں ریلائنس کی کال آپشن میں دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے 40 روپے کے آس پاس یہ کال آپشن آپ کے سامنے سکرین پر چل رہا ہے اس پر ایک بائی کی مہر رکھی جائے گی اور ڈسکلیمر سکرین پر دوبارہ آپ کے سامنے پرستط کیا جاتا ہے اگر آپ اس ٹریڈ میں چطرموتا صاحب کی رائے کی انوسار حصہ لیتے ہیں تو ایک اور انڈیپینڈنٹ انویسٹمنٹ ایڈوائزر کی آپ رائے لیجے فیلحال آپ کے سامنے رائے لگ بگ سمجھئے دو دشملہ بار پتشت نیچے 2625 پر ٹریڈ کرتا ہوا دکھ رہا ہے انڈیکس کا سب سے ہیوییسٹ ویٹڈ کاؤنٹر ہے اور آپ کے سامنے یہاں پر یہ جو بک والی دکھ رہی ہے خریداری کی رائے آتی ہوئی دو ٹیکنیکل اینلیسٹ سے ورین جی جیم یاد رکھے گا بینک نفٹی ابھی ایک اور انٹرڈے سونگ دے کر سپورٹ لے کے آئیے گا ابھی آٹھ سوپے ہے نو سو تیرہ نا ہو جائے تو بہت بڑی سٹوپ پوسیبلٹی ہے نو سو تیرہ میں کیا رہا ہوں آپ کی سکین پر آٹھ سو سترہ دراصل ہوا کیا تھا کہ یہاں پر انتالیس پانچ سوپے رائٹنگ ہو رہی تھی اور جو کال رائٹرز تھے وہ کنوکشن لے کے نہیں بیٹھے تھے اب آپ دیکھیں نو سو چوالیس آٹھ سو چوالیس ماف کیجئے گا ایک بڑا آر بیل دیکھے گا اس وقت شوٹ کورنگ ہے اس وقت شوٹ کورنگ ہے اس وقت شوٹ کورنگ ہے اور فریش بہنگ ان کو چک مہندر بینک آپ کیسے اپروچ کریں گے آر بیل کو ون نائنٹی فائب تھٹی اب جا کر ایک اپروچ یہ شاید سجیسٹ ایسے کر رہا ہے کہ پوسیبلی اپنے ٹوہنڈ ڈیمہ کو ریگین کرنے کی تیاری کر رہا ہے سو کیا اپروچ رہی یا آپ کی آر بیل پہ سب سے بائنگ دکھ رہی ہے آر بیل میں بلوگ ڈیلز دکھ رہے ہیں کافی اچھا سیٹ اپ بن گیا ہے آر بیل کا یہاں سے اپنے ٹوہنڈ ڈیمہ اسے آج باؤنس بیک کیا ہے سٹاک نے اور جو جیسے آپ نے بتایا کہ اس کا ٹوہنڈ ڈیمہ جو کی دو سو دو کے قریب ہے تو اسے ریگین کرنے کی کوشش ضرور کر رہا جو اس نے چار دن پہلے بھی اسے ٹچ کر کے وہیں سے فال آیا تھا اس پوائنٹ سے بائنگ کی سلا ہے سٹاپ لس جو لگانا ہے وہ وان نینٹی کا سٹاپ لس لگا کر دوستو دو تک کے ٹارگیٹس کے لئے پوزیشن بنائی جا سکتی ہے آر بیل بینگ میں